اچھا میں پہلے کوئی سا بھی شیمپو یوز کرتی تھی کوئی سا بھی کنڈیشنر یوز کرتی تھی لیکن ابھی ہم نے ایک پلے کیا بد دعا تو ادھر کومل سے میری ملاقات ہوئی کومل نے مجھے کہا کہ ہمارا آپ شیمپو اور کنڈیشنر یوز کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم آرٹسٹ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمارے اگر انڈسٹری کے کچھ لوگ ہیں ہمارے جاننے والے تو ان کی چیزوں کو ہم ٹرائے کمز کم ضرور کریں ہمیں بہت سارے پی آر پیکجز آتے ہیں ان کو ہم وہ ویڈیو تو بناتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہم یوز کریں کیونکہ میری سکن پر چیزیں سوٹ نہیں چاہتے ہیں اتنے زیادہ آپ نہیں رکھا لیکن کیونکہ کومل کی اپنی بال بہت اچھے ہیں بہت سلکی ہیں تو میں نے تب سے آپ یقین جانے میرے کہنے پر آپ یہ ان کا ٹرولی کومل کا کنڈیشنر یوز کریں شیمپو شیمپو میرا ختم ہوا بتا میں لائی نہیں بلکل ایسی بوٹل ہے اب شیمپو کنڈیشنر دونوں یوز کر رہی ہیں اور ابھی انہوں نے مجھے ماسک بھی دیا ہے جو کہ میں نے یوز کیا ہے یہ کس کا ماسک ہے یہ بیٹرولی کومل کا یہ سر پہی لگانے کا ہاں اور اسے آپ کوئی پانچ منٹ سات منٹ رکھیں کہ خود کے بال بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور یہ یقین جانے یہ اتنا اچھا ہے کنڈیشنر بھی ماسک بھی اور ان کا شیمپو بھی کہ میں تو میرے بال بہت اچھے ہوگئے ہیں اس کی وجہ سے اور میں بالوں پہ بہت سکن سے زیادہ میں بالوں پہ محنت کرتی ہوں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آج کل تو ایکسٹینشن چلتی ہیں ایکسٹینشن بالکل چلتی ہیں لیکن ایکسٹینشن بھی آپ کے سر کے بال ہیلدی ہوں گے تو ایکسٹینشن چلیں گے اور کیا دو بالوں میں ایکسٹینشن نہیں لگ سکتی نہیں لگ سکتی تو میں بالوں پہ بہت محنت کرتی ہوں اب پتہ نہیں مجھے بلکہ کومل نہیں کہا تھا کہ آپ اتنا آئل یوز کریں گی تو بال آپ کے ڈرائے ہو جائیں گے تو مجھے ڈرائے بالوں کی اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی کم بالوں کی پریشانی ہے ڈرائے کو ہم ہفتے میں ایک دفعہ کوئی ٹریٹمنٹ دے کر صحیح کر لیتے ہیں لیکن اگر بال نہیں ہوں گے میں آئلنگ پہ بہت بلیو رکھتی ہوں میں آئلنگ کرتی ہوں اور آئل میرا کدھر چلا گیا پھر یہ یہ دیکھیں یہ سعید غنی کا آئل ہے میں کہتی ہوں آپ یہ یوز کر رہے ہیں میں کل خرید کر لائی کیونکہ میرا ختم ہو گیا تھا تو میں نے نیا لیا کہ میں ضرور بتاؤں گی کہ یہ ساری چیزیں کونسا آئل ہے یہ سعید غنی کا مکس ہے قسم سے اینک نہیں لگائی بھی تو پڑھیں گی آپ سب کچھ مغزیات آئل مغزیات بہت بہت اچھا آئل ہے میں سب ہے سب مکس ہے بھئی اور آئل لگانے کے بعد آپ کے بال بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں آئل کے بعد اور میں نے کو نیچرل کا بھی یہ آئل بہت یوز کی ہے یہ بھی بہت اچھا یہ کونسا ہے کو نیچرل یہ بھی ان کی پروڈکٹس بھی بہت اچھی ہیں اچھا میں کیا کرتی ہوں پہلے آئل لگاتی ہوں تین دن بعد ہر تیسرے دن ہاں تیسرے دن میں ہیر واش کرتی ہوں میں ہر روز نہیں کرتی ہوں میں شوٹنگ سے آتی ہوں میری ایک جگہ بنی بھی ہے میں ادھر بیٹھتی ہوں اس کے پیچھے سوفے میں میری ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں میں آئل پہلے آئلنگ کرتی ہوں خود سے اس کے بعد میں جب لاہور سے آتی ہوں تو میں اپنے زیا سے کہتی ہوں کہ بھائی مجھے انین پیس کے پانی نکال کے دے دو وہ نکال کے مجھے اتنی بوٹل میں دے دیتا ہے وہ پھر میں یہ لگانے کے بعد تیل لگانے کے بعد پھر میں اسی طرح سے سر میں انین کا پانی ہوں کیا کہ اچھا ایڈیا آپ کی تیل سے پور کھل گئے کھل گئے اور آپ نے یہ انین کا لگایا اور وہ اندر گئے اچھا وہ انین لگانے کے بعد اس کے کوئی دس منٹ میں بیٹھ کرتی ہوں اس کے بعد میں ٹاول رکھا ہے اس کو نچوڑا اسے مایکروویو میں رکھا اس کو سر پہ لپیٹا سر پہ لپیٹا اور اس کے بعد اوپر میں نے وہ کوئی سا پلاسٹک ڈال لیتی ہوں اس کے بعد میں وہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے پندرہ منٹ بعد جب میں کھولتی ہوں مجھے فیل آرہی ہوتی کہ میرے بال اس وقت ہل دی ہیں چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں اور اچھی مطلب اچھی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ آپ گھر میں سلون جانے کے ٹائم نہیں ہیں تو آپ گھر میں بھی اپنا خیال ریکھ سکتے ہیں سبسکرم اور پہل بیٹا کن تقید کریں موسیقی موسیقی موسیقی